بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم today we are going to discuss about mitosis تو mitosis کو mitosis کیوں کہتے ہیں کیونکہ scientists جو ہیں وہ research کرتے رہتے ہیں تو جب انہوں نے cell کو study کیا تو cell کے اندر انہیں ایک thread like structure نظر آیا تب ان کی لینگیج میں اسے کیا کہتے تھے mitosis کہتے تھے تھے کھرد کو mitosis بولتے تھے اس وجہ سے اس کا نام رکھتے ہیں mitosis کا نام رکھتے ہیں کیوں کیونکہ cell کے اندر کیا تھا thread like structure present تھا جسے انہوں نے نام دیا mitosis کا تو اس لئے process کا نام رکھتے ہیں ہم نے mitosis تو mitosis کن cells میں ہوتی ہے تو mitosis ہم نے جب پریویس لیکچر میں بات کی تھی کہ دو طرح کے cells ہوتے ہیں somatic cells ہوتے ہیں اور germline cells ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں somatic cells کی تو somatic cells کے اندر کیا ہوتی ہے mitosis ہوتی ہے اگر ہم germ cell کی بات کریں تو germ cells میں کیا ہوتی ہے meiosis ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو اب mitosis کیا ہے mitosis ایک ایسی cell devian ہے ایک ایسا process ہے parent cells کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں اس نے ہی آگے کچھ ڈاٹر cells کے اندر ہوتے ہیں تو اس process کو ہم کیا بولتے ہیں mitosis بولتے ہیں for example اگر ہم لیں human cells کو لیں ٹھیک ہے اگر ہم human cells کو لیں تو human cell میں کتنے ہوتے ہیں 46 کروموسوم ہوتے ہیں اب یہ کیا ہے یہ ایک parent cell ہے اب یہ کیا ہوگا divide ہوگا into two daughter cell تو دو daughter cell کے اندر جب divide ہوگا تو دونوں میں کیا ہوں گے equal number ہوگا یا same number ہوگا کروموسوم کا جتنا کے اب parent میں کتنا تا 46 تھا تو آنگے ڈاٹر میں بھی کتنا ہے 46 & 46 ہے اب جو newly cells بنتے ہیں انہیں کیا بولتے ہیں ڈاٹر cells بولتے ہیں تو mitosis کیا ہے mitosis ایک ایسا process ہے in which parent cell divide into two daughter cell which have same number of chromosome as in parent cell کہ دونوں daughter cells میں اتنا ہی number ہوگا chromosome کا جتنا کے parent cells میں تھا اب mitosis کی آنگے دو فیزیز ہوتے ہیں ایک ہم بیتے ہیں kariyo kinases ایک کو کہتے ہیں cytokinesis kariyo کا مطلب ہوتا ہے nucleus or kinases mean devian تو kariyo kinases وہ process ہے جس میں nucleus کی devian ہوگی اور cytokinesis 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 اسے کہتے ہیں جس میں devian ہوتی ہے cytokinesis تو devian of cytokinesis is known as cytokinesis اب اس کے چار فیزیز ہیں kariyo kinases تو اگر ہم بات کریں kariyo kinases میں تو سب سے پہلے کونسی devian ہوتی ہے وہ kariyo kinases ہوگی مہنکہ nucleus divide ہوگا nucleus divide ہونے کے بعد جب نقل cuối اس کے کللے سے پہلے پہلا سے پہلا زیان پہلا офیز پہلا فیز روزی ہے طاقت مہتerapeut اب جس میں کی سمیتے ہیں پلا روزی کروں پہلا میتے ہیں روزی پہلا مہتا کروں پہلے پرو فیز پرو مین پہلا بی فور تو پرو فیز سب سے پہلا فیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلا اگر ہمیں بات کریں اگر ایسی سیل پڑا ہے ابھی سیل نے ڈیویاں نہیں کی ڈیویاں سٹارٹ نہیں ہو ڈیوائیڈ نہیں ہوا تو جب ہم سیل کو پہلے ایسی دیکھتے ہیں تو سیل میں کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے سیل ہے سیل کے اندر کیا پڑا ہے نیوکلس پڑا ہے نیوکلس کے اندر کیا ہے ایک لوزی تھرلی سٹ amo جیزě پڑا ہے جو ریڈ کلر آپ کو نظر ایسی دیوئٹیل مٹریل سے بڑھتے ہیں ابھی یہ کیا ہے ڈیوائیڈ نہیں ہوا ڈیوائیڈ سے پہلے ایک سیل کی بات کر رہے ہیں تو سیل ہے سیل میں نوکلس پڑا ہوا ہے نیوکلس کے اندر کیا ہے لوزی تھرلی سٹ amo جیزے پڑا ہے جسم کے آپ بڑھتے ہیں خرومایٹیل مٹریل بڑھتے ہیں اس کے اندر دارک لی سٹینڈ سٹرکچر ہوتا ہے جس ان کی بولتے ہیں نیوکلالس بولتے ہیں اور نیوکللس کو کس نے گرار ہوگا نیوکللی ایمیلپ نے کور کیا ہوتا ہے اور سل کے اندر کیا پرائزن ہوتے ہیں سنتری اور پرائزن ہوتے ہیں یہ سل کے تھا؟ اب سل دیوین سے پہلے تھا اب سل پرو فیس کے اندر کیسے ہوگا؟ پرو فیس کے اندر کیا چینلز ہیں؟ تو پرو فیس میں صاف سے پہلے آپ کی پوائنٹ لیکن یہ ڈسکس کر لو تو کرومائٹن مٹیئر پڑھا ہے یہ ٹھک ہو گا اور کروموسوم بنے گا سیکھ ہے جو ہوسکань ہوگا یہ ہوگا کہ بھنیس پئر ہوگا یہ بھی ختم ہو جائے گا جو نقلیلٹس ہو بھی ہو جائے گا کہ جو نقلیلٹس ہو جائے گا اس کے بعد کچھ ہوگا کیا ہوسک میسوٹ ہوسک Annie میٹوٹک آپریٹس میں تین چیزیں بنیں گی ایک بنتے ہیں ایسٹر مائکروٹیبولز پولر مائکروٹیبولز اور کانیٹو مائکروٹیبولز اب ہم نے بات کی ہے ایک منٹ یہ یہ کیا ہے سیڈ لیوین سے پہلے ہے کرویٹین پڑھا ہوئے ہیں نیوکلل انوائلپ بھی ہے یہ نیوکلل ٹھیک ہے نیوکلل انوائلپ ہے رویٹین ٹھیک ہے نیوکلل بھی پڑھا ہوئے ٹھیک ہونٹوali اب کیا ہوگا اب خ Porsche مگرین ٹھیک اب یہ جان crps میں کیاکہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے پرو فیس میں سب سے پہلے یہ جو نیوکلل انوائلپ ہے اس کیا ہوگا اس گرین ٹھیک ہے یہ دن situated مٹریل خروممہٹین ، یہ مٹری یہ کنڈینز ہو گا اور کیا بانیں گے یہ کوئی ہے یہ کوئی بازے گی نکلیلس یہ دیزیوائے ہو گیا اگر یہ یہ بازے۔ ہمیں دیملید بازے کرے جم سور کنیا اور ایک دوسری سائیڈ پر چلا گیا اب سنٹریول میں سے تین طرح کے دھاگے نکلیں گے ٹھیک ہے تین طرح کے تھرڈ نکلیں گے ایک وہ ہوں گے جو چھوٹے ہوں گے میں ان کے سٹارشے بنا رہے ہیں جو بلو کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں ایسٹر میکرٹیویولز ٹھیک ہے جو سنٹریول کے پاس ہی چھوٹے چھوٹے سے دھاگے ہوں گے انہوں نے ان کے بولتے ہیں ایسٹر میکرٹیویولز بولیں گے اب وہ والے دھاگے یا وہ والے تھرڈ جو ایک دوسرے کے ساتھ اپس میں ملیں گے ٹھیک ہے یہ نکل کے اپس میں مل رہے ہیں یہ ان کو کیا بولتے ہیں پولر میکرٹیویولز اور تیسری قسم کے دھاگے نکلیں گے جو کہ کروموسوم کے ساتھ جا کے اٹائچ ہوں گے انہوں کیا بولتے ہیں کائیٹو کور میکرٹیویولز ٹھیک ہے اب یہ جو بنا اس کو کیا بولتے ہیں مائٹوٹک اپریٹس ٹھیک ہے مائٹوٹک اپریٹس میں کیا ہوگا تین طرح کے میکرٹیویولز بنیں گے آپ کہہ سکتے تین طرح کے دھاگے نکلیں گے وہ کون سے کہ سپندل سے ایک چھوٹے دھاگے نکلیں گے سٹار شیپ ٹھیک ہے انہوں کیا بولتے ہیں ایسٹر میکرٹیویولز بولتے ہیں سپندل سے کم cái پولر میکرٹیویولز بولتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو groups جوando nord میں جو детей جوانےٹوٹس کے ساتھ عی decline انہوں کیے بولتے ہیں انہوں کو کینیٹوٹور میکرٹیویولز کیوں بھولتے ہیں کیونکہ ہم بات کرے ہیں خرومسوم کی سٹرکچر کی تو یہ آپ کے پاس ملہ بارس کیا ہے؟ خروموسوم ٹھیک ہے؟ تو خروموسوم کے سنترومیر درمیان میں کیا ہوتی ہے? سنترومیر ہوتا ہے تو سنترومیر میں کون سی پروٹین پرزنڈ ہوتی ہے؟ سنترومیر ہم کہتے ہیں پوزیشن کہتے ہیں جہاں پے وہ ہوں گے جا کے کنیٹرور فائبر مرکیٹ ہویا سپنٹر فائبر جو جا کے آٹائچ ہوں گے ٹیک ہے؟ تو چیزنٹرومیر ہے درمیان میں یہاں بھی کیا ہے کانیٹوکور پروٹین ہے اب جو سنترول سے نکلے ہیں سپنٹر فائبر یا کانیٹوکور میکرٹیبیولز وہ جا کے اس کانیٹوکور پروٹین کے ساتھ اٹائچ ہوں گے اس وجہ سامنین کو نام دیا کانیٹوکور میکرٹیبیولز دیا اب یہاں پہ ہو گیا پرو فیس کمپلیٹ ہو گیا تو پرو فیس میں کیا چیزیں ہوئیں کہ نیوکلیر جو انویلپ تھا وہ ڈیسپیر ہو گیا نیوکلیرز بھی ڈیسپیر ہو گیا اور کانڈنسیشن ہو گی سوری کرومیٹن کی اور اس کے بعد کیا ہوا میٹوٹک اپریٹیس کی فورمیشن ہوئی تو میٹوٹک اپریٹیس بھی بن گیا ہے آپ کو نیوکلیر بھی نظر نہیں آرہا آپ کو نیوکلیرز بھی نظر نہیں آرہا آپ کو کرومیٹن مٹیکل بھی نظر نہیں آرہا اور سنترول بھی کیا گیا وہ بھی دو میں ایک جو ہے وہ اپوزیٹ پور میں دونوں چلے گی یہ ہو گیا پرو فیس اس کے بعد آ جاتا ہے میٹا فیس اب یہاں پہ آپ کو ایک بہت اور بہت بہتا ہوں کہ یہاں پہ جو کروموسومزیں وہ کیا ہیں وہ رینڈم لی پڑے ہوئے ہیں پرو فیس میں کیا ہے کروموسومز رینڈم لی پڑے ہوئے ہیں اب میٹا فیس کیا ہے میٹا مین میڈل اب یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے کروموسومز کیا ہیں رینڈم لی پریزنٹ ہیں تو جو میٹا فیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کرومو سومز ہیں وہ درمیان میں آکے ارینج ہو جاتے ہیں وہ کیا بنا لیتے ہیں میٹا فیز پلیٹ بنا لیتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ ایکوٹریر پلیٹ بنا لیتے ہیں سیل کے سنٹر میں آکے ارینج ہو جاتے ہیں تو یہ یہاں پہ کیا تھے رنڈم لی پریزنٹ ہے اب یہاں پہ کیا ہو گئے وہ آکے سیل کے سنٹر میں آکے ارینج ہو گئے اس کو کیا بولیں گے میٹا فیز مین کے وہ درمیان میں آکے ایکوٹریر پلیٹ انہوں نے بنائی یا پھر انہوں نے میٹا فیز پلیٹ بنائی مین کے سنٹرل لائن آف دا سیل ایکوٹریر پلیٹ یا میٹا فیز کیسے بولوگے جو کروموسومزیں وہ کیا کریں گے وہ سیل کے سنٹر میں آکے آلائن ہو گئے ہیں آمم آرینج ہو گئے ہیں نیکسٹ آر جاتا ہے آپ کے پاس انا فیز تو انا کا مطلب بہتا ہے سپریشن سپریٹ ٹھیک ہے سپریٹ اس میں فیز میں کیا ہوگا جو کروموسومزیں وہ سپلٹ ہوں گے الاغ ہوں گے اب الاغ کیسے ہوگے جو یہ آپ کے پاس سپنڈل فائبر تھے جو یہ مایکرو ٹی بیول سے یہ کیا کریں گے یہ اپوسٹ پول کی طرف اٹرکٹ ہوں گے ٹھیک ہے یہ پیچھے کی طرف کھینچیں گے اب یہ آپ کے پاس پارس امپری پارس امپری آپ کے پاس کیا تھا کروموسومزیں یہ ایک مرح یہ کروموسومزیں ان کے ساتھ کیا لگے میں کانیٹوک اور فائبر لگے میں اب وہ پچھے کی طرف کھینچیں گے کیا ہوں گے دو دو خو 좀 بھی سپرٹ ہوں گے اور جو فائبر تھے سپنڈل فائبر وہ بھی شوٹ ہوں گے کیا کریں گے وہ آپ کے پاس اپوسٹ ڈریکشن میں پول ہوں گے یہاں پہ نظرہ کریں گے آپ پھر دو دریکشن میں DAVID پول ہوں گے تو جو کس تالع qui ہوagus شوٹ ہوں گے ہر پی pandgle میروں اور جو خوصل سے اپس 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 olhar تو اس وجہ اس وقت اس مہری soort قاندر یہاں پہ جو chromatids ہوں گے وہ سپرٹ ہو جائیں گے لاسٹ فیز آتا ہے تیلو فیز تیلو کا مطلب ہوتا ہے انڈ ٹھیک ہے تیلو کا کیا مطلب ہے انڈ تو یہاں پہ جو آخری فیز ہے اسے ان کیا مولتے ہیں تیلو فیز مولتے ہیں تیلو فیز is a reverse of pro فیز سمبلی ٹھیک ہے سمبل آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ کیا ہے یہ پرو فیز کا اُلٹ ہے کیسے ایسے اچھا پرو فیز میں ہم نے بات کی تھی کہ کروماتی مٹیل کیا ہو جائے گا کنڈینس ہوگا نیوکلی ممبرین ڈسپیر ہو جائے گی اب یہاں پہ کیا ہے یہ دو سیل بن گئے ٹھیک ہے اب نیوکلی ممبرین کیا آگی وہ اپیر ہوگی یہ نیوکلی ممبرین اپیر ہوگی دوبارہ سے آگی پہلے ڈسپیر ہوگی تھی نیوکلیولرس کیا تھا پہلے ڈیزول ہو کے غائب ہو گیا تھا اب کیا ہوگا دوبارہ سے نیوکلیولرس آ جائے گا ٹھیک ہے اور مائٹرٹک اپریٹرس کی فارمیشن ہوئی تھی لیکن اب یہاں پہ کیا ہوگا مائٹرٹس اپریٹرس جب وہ بھی غائب ہو جائے گا تو اس وجہ سم کی ٹیلو فیز کو کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ ریورس آف پرو فیز ہے مین کے پرو فیز کا یہ اُلٹ ہے جو کچھ ہوا تھا پرو فیز میں اب اس کی کیا ہوگا ریورس ہوگا یا اس کا اُلٹ ہوگا آپ کو یہاں تک کلیر ہو گیا ہوگا یہ ساری کیا تھی کریوکینیس تھی مین کے نیوکلیس کی ڈیویئن تھی اب بہت جاتا ہے سائٹوکینیس کیونکہ ہم نے کریوکینیس میں بات کر لیا جو نیوکلیس ہے وہ کیسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں وہ ہم نے بات کر لیا اب ہم بات کریں کہ سائٹوپلازم کیسے ڈیوائیڈ ہوگا تو آپ کے پاس یہ سیل ہے اور سیل ٹھیک ہے یہ سیل تھا بیلٹی تھی کونٹاکٹ کر سکیں تو سیل میں برین کے ساتھ دوپ درہ کی پروٹین اٹائیل چھے ہی ہوتی ہیں ایکٹین اینڈ مایوسین جنہیں ہم کیا بولتے ہیں کنٹرکٹائل پروٹین بولتے ہیں اب جو ہم نے پیچھے بات کی تھی ایکسٹرل مایکروٹیویلز بنے تھے ٹھیک ہے مایکروٹیویلز کی ایکسٹرل مایکروٹیویلز کیا کرتے ہیں وہ سگنل بیچتے ہیں اس ایکٹین اور مایوسین کو کیا کرو بولو کہ وہ کونٹاکٹ ہوں ٹھیک ہے ایکسٹر مایکروٹیویلز کیا کرتے ہیں وہ سیل کو سگنل بیچتے ہیں کہ آیا ایکٹین اور مایوسین کو کیا کرو کونٹاکٹ کروا تو جب ایکٹین اور مایوسین کونٹاکٹ ہوتی ہیں تو سیل میں برین اندر کی طرف پینچ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی ایکٹین اور مایوسین پروٹینز ہیں وہ کونٹاکٹ ہوں گی تو سیل میں برین اندر کی طرف پینچ ہوگی جو پینچ ہوگی یہ جو چھوٹا سا گروب آپ کو نظر آ رہا ہے جو گروب بنا اس کو کیا بولتے ہیں کلیویچ فرو بولز نے ٹھیک ہے آپ پھر یہ آئیسا سا کیا کرے گا اندر کی طرف پینچ ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا تو ایک نائم ایسا آئے گا کہ سل جو ہے وہ دو کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو اس طرح جو ہے وہ سائٹوکنیسز ہوتی ہے انیمل سیٹس کے اندر ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں پلانٹ سیل کی اب ہم بات کرتے ہیں پلانٹ سیل کی تو پلانٹ سیل میں سنٹیول نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان میں سنٹیولی سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ جتنی بھی وہ سم situations کہہ وہ کریا کونیسز ہے وہ بلکل انیمل سیل کی طرح ہوتی ہے سائٹو کونیسز ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے پلانٹ سیل کے پاس گالجی کمپلیکس ہوتے ہیں گولجی کمپلیکس کیا کرتے ہیں ویسیکلز کی فورمیشن دیتے ہیں ویسیکلز بناتے ہیں اور ان ویسیکلز میں کیا ہوتا ہے سلیلوز اور پیکٹنگ مٹیکل پریزنٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سلیلوز اور پیکٹنگ کیا کرتے ہیں سلوال بناتے ہیں تو وہ جو گولجی کمپلیکس کیا کریں گے ویسلز بیجتی ہیں وہ ویسلز سل کے درمیان میں آکے ارینج جو جاتی ہیں ایک چین بنا لیتی ہیں اب یہ جو چین بنتی ہے اس قوم کیا بولتے ہیں فراغمو پلاسٹ بولتے ہیں گول جی ویسلز کیا بناتے ہیں ویسیکلز بناتے ہیں جس میں سل وال کا مٹیئر یا پیکرسر پڑا ہوتا ہے سلیلوز اور پیکٹین وہ آنکہ سل کے درمیان میں چین لائک سٹکچر بنا کر ارینج ہو جاتے ہیں اس سٹکچر کو کیا بولتے ہیں فراغمو پلاسٹ بولتے ہیں اب کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے پیکٹین اور سلیلوز پریزنٹ ہے جو کہ سل وال بناتے ہیں تو یہ کیا کریں گی جویزی کا رپچڑ ہوں گی تو یہاں پہ کیا بننا شروع ہو جائے گی سل وال بننا ہو جائے گی تو اس طرح سل کیا کریں گے دو میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے آپ کو آج کا لیکچس سمجھ آ گیا ہوگا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ